السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے دور رکھے آمین سمہ آمین چلیے آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں فروٹ کسٹڈ کی پہلے ہم ملک میٹ بنانے کی تیاری کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر ہاف لٹر ملک لیا ہے اسے ہم ہلکا سا گرم کریں گے یہ دیکھئے ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں چینی ایٹ کروں گی میں نے یہاں پر ایک کٹھوری چینی لیا ہے چھوٹی کٹھوری سے اس کے بعد ہم اسے مکس کرتے رہیں گے یہاں پر بیس سے تیس منٹ لگیں گے ہمیں اچھی طرح دودھ کو پکانا ہے اب ہم کسٹڈ کی تیاری کریں گے اس کے لیے میں یہاں پر لو فلم پر دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھوں گی اسے بھی ہم اسی طرح لگاتا چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے چکے نا چلیے اب ہم ملک میٹ چیک کر لیں گے یہ دیکھئے اچھی طرح ملک میٹ میں کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اسے اور تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھئے ملک میٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے لاسٹ میں سرف کرنے کے ٹائم استعمال کریں گے چلیے کسٹڈ کی اور آ جاتے ہیں اس کے لیے یہ جو دودھ ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا اچھی طرح بوائل ہو چکا ہے اب میں اس میں شکر ایٹ کروں گی اب اپنے حساب سے شکر ایٹ کریے اس میں یہ دیکھئے کسٹڈ کو میں نے یہاں پر پانی میں گھول کر لیا ہے آپ دودھ میں بھی گھول کر لے سکتے چلیے دودھ میں اچھی طرح اوبال آ چکا ہے اب میں یہاں پر کسٹڈ کو اس میں مکس کروں گی یہ دیکھئے اس طرح مکس کریے آپ لگاتر ہلاتے ہوئے نہیں تو اس میں لمز بننے کا ڈر رہتا ہے لگاتر آپ اسی طرح مکس کرتے رہیے اور اسے میں یہاں پر لو فلم پر رکھ کر دس منٹ کے لیے پکاؤں گی یہ دیکھئے یہاں پر کسٹڈ اچھی طرح تھیک ہو چکا ہے ابھی تھنڈا ہونے کے بعد اور تھوڑا سا تھیک ہوگا یہ دیکھئے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں یہاں پر گاس کا فلم بن کر دوں گی یہ دیکھئے اب میں یہاں پر اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی اور اس میں میں نے یہاں پر تھوڑا سا ملک میٹ ایٹ کیا ہے اگر آپ کو میری ملک میٹ کی ریسیپی چاہیے تو اب میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجے میں نے یہاں پر فروٹس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس کے لیے میں نے یہاں پر آم لیا ہے سیپ لیا ہے انار اور بنانا لیا ہے میں نے ایک بول لیا ہے اسی میں میں فروٹس کو ڈال دیا ہے اور اوپر سے میں ہلکا سا کسٹڈ ڈالوں گی ہم اسی طرح لیئر پر لیئر جمائیں گے یہ دیکھئے میں یہاں پر اس طرح کرسٹڈ ڈال دیا ہے اب میں اس پر پھر سے فروٹ ڈالوں گی آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے بہت مزیدار بن کر آپ کی ریسیپی تیار ہوگی فروٹ کسٹڈ اگر آپ کے گھر پر کوئی مہمان آگئے تو آپ بہت ہی ایزی این سیمپل کوئی ریسیپی ہے بنا کر انہیں سرف کر سکتے آپ اپنے حساب سے بنا سکتے لیئرز یہاں پر میں نے یہاں پر تین لیئرز کسٹڈ کے بنائے ہیں فروٹ کے چار لیئرز بنائے ہیں یہ دیکھئے اس طرح اوپر سے ڈالوں گی میں اگر آپ کو لکوڈ فارم میں بھی رکھنا ہے تو آپ ویسا بھی رکھ سکتے میں اس کی اگلی بار ریسیپی شیئر کروں گی یہ دیکھئے لاسٹ میں ہم اوپر سے فروٹ ڈالیں گے یہ دیکھئے میں نے یہاں پر ہوم میٹ ملک میٹ تیار کیا ہے وہ اوپر سے ڈالوں گی میں یہاں پر ماشاءاللہ بہت زبردست بن کر فروٹ کسٹڈ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ون آور کے لیے فریج میں رکھیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اسے سرف کریں گے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی فروٹ کسٹڈ کی پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور کمنٹ کریے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ